بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک الخرص سے نیوز ہے جی ایک سعودی لڑکی اور اس کی والدہ سے ریلیٹڈ میں آپ کو یہاں پر پکچر بھی دکھاتا ہوں ساتھ میں اور آپ کو اس نیوز سے بھی اپڈیٹ کرتا ہوں شورٹ سی ویڈیو میں اب بات کر لیتے ہیں جی سیمپل سیدھی بات یہ ہے جی کہ آپ نے دو تین دن پہلے ایک ریاض میں جو دس سالہ بچی لاپتہ ہوئی اور اس کے مطلق آمنے ویڈیو دیکھ لی ہوگی یا کسی سے سن لیا ہوگا کہ الحمدللہ بارال ان کو بازیاب کروا لیا گیا ہے الحمدللہ اور یہ اسی سے ریلیٹے میں وہ بات کیوں کر رہا ہوں یہ دوسرا واقعہ ایسا پیش آ چکا ہے اور یہ جو میں آپ کو یہاں پر خبر بتانے والا ہوں آپ کو پہلے ایک بات میں یہاں پر ایڈ کرتا چلوں وہ یہ ہے جی کہ اگر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا کوئی سعودی لڑکا یا خاتون یا کوئی بندہ یا کوئی سعودی مرد یعنی کہ بولتا ہے کہ آپ نے خدا نہ خواستہ ایسا کوئی کام تو نہیں کیا تو اس کو وہیں پر خڑے ہو جائیں اس کو بولیں کہ بھائی آپ اپنی تسلی کر لیں بھاگے مت ہم خمیس مشیط میں کامگار دکھے تھے اور آپ یقین کیجئے کہ ہم آٹھ سے دس بندے تھے اور اسی دوران میں سات آٹھ سالہ بچی علاپتہ ہو گئی یہ ان کی رات کی ڈیوٹی چل رہی تھی رمضان کی تو اس کا ایک بھائی تھا جس کی عمر بھی یعنہ بارہ ساری تھی وہ بول رہا کہ آپ نے میری بہن کو اٹھا لیا تو ہم نے بولا کہ ہم یہاں پر سب ہی کھڑے ہوئے آپ اپنی تسلی کر لیں دو تین سعودی بھی محجد کے باہر ہی تھے سائی پر ہم وہ محجد سے نکلیں وہ بھی آگے کیا مسئلہ ہے تو اتنی دور میں الحمدللہ ان کی وہ چھوٹی بچی جو تھی وہ مل گی اور ہماری بھائی جان چھوٹ گی تو برحال ہم بھاگے نہیں ہم وہی پر کھڑے رہے کہ بھائی آپ اپنی تسلی کر لیں ہم یہی پر کھڑے ہوئے ہیں تو یہ جو میں آپ کو پکچر ساتھ میں ابھی دکھا رہا ہوں یہ جی ایک سعودی لڑکی ہے جن کی عمر پندرہ سال ہے اور یہ الخرج جو کہ ریاض سے اتنا دور نہیں ہے وہاں سے لا پتہ ہو چکی ہے اور ان کی والدہ کے والدہ نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر کوئی بھی چاہے کوئی غیر ملکی ہے چاہے کوئی پردیسی ہے چاہے کوئی سعودی ہے کوئی بھی اگر مجھے ان کے مطلق انفرمیشن دیتا ہے یعنی کہ مجھے بتاتا ہے کہ آپ کی بچی میں نے دیکھی ہے اور اسے ڈھونڈنے میں میری ملت کرتا ہے تو میں انشاءاللہ اسے اچھے خاصے اینام سے نواز ہوں گی ابھی اینام سے مراد آپ خود سمجھ سکتے ہیں یار کیا ہوگا پردیسیوں کے لیے خاص کر تو ویسے بھی انسانیت کے ناتے اگر آپ کو میں نے آپ کو پکچر اس لیے دکھائی ہے اگر آپ کو کوئی کسی قسم کا یعنی کہ ان کے مطلق پتہ ملوم ہو تو ضرور اپ ڈیٹ کیجئے گا تو باغی اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی کام یا لا پتہ ہونے میں یا غوا کرنے میں کسی کسی کا دوست بھی ہے نا کام تو کیا کرنا کسی ایسے بندے کا دوست بھی ہے تو بھائی پچھا ہاتھ پیچھے ہو جائیں یہی بیسٹ ہے ورنہ لائف ٹائم کے لیے جیل پہ پڑے رہے